سلام علیکم سٹوریٹس کیسے ہیں ساتھ امیت کرتا ہوں ساتھ حیریاں سے ہوں گے ٹوڈے ہاں لیکچر ہے یوزر انٹرفیس ایم ایس ایکسل ٹوزن ٹین ہماری جو سریز سٹارٹ اوی ٹی سی ایس زیرو زیرو وان فینل ترم پریپریشن کی میڈول نمبر فور آج اس کا اس سریز کا جو ہے لیکچر نمبر ٹو ہے اس کے اندر ہم نے یوزر انٹرفیس کو کلیر کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایم ایس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایکسل کو انسٹال کیا تھا ہم اس کو اوپن کس طرح کریں گے سٹارٹنگ آف ایم ایس ایکسل تو ایکسل کو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو ٹرپ اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا تھوڑا سا بائگراؤنڈ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بائگراؤنڈ کی بات کر رہتے ہیں کہ بائگراؤنڈ پر اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو اس کا سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ ایکسل کا بنیادی مقصد کیا ہے ایکسل کا جو بنیادی پرپہز ہے کلپولیٹ دا نومیرک ویلیوز ڈیٹا اینڈ اپلائی ڈیپرینٹ فارمیٹس آن ڈیٹا جو ہمارا نومیرک ڈیٹا آزتا ہے ان کو جو ہے یعنی کہ اکٹھا کرنا کلپولیٹ کرنا ان کی کلپولیشن کرنا اور ان پر ڈیپرینٹ فارمیٹ اپلائی کرنا سب سے پہلے جو اس کا کنسیپٹ تھا وہ دیا تھا پروفیسر ریچرڈ میں 1961 میں تو اس کو جو حتمی شکل دی تھی سمجھ لیں یا ایک الیکٹرونک فرسٹ شیٹ جو جس نے بنائی تھی ایجاد کی تھی وہ تھا بریکلین جو کہ 1978 میں اب اس نے جو فرسٹ شیٹ بنائی تھی اچھا یہ انسی کیوز میں آ سکتا ہے میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ہم یہ کرنے لگے ہیں تو بریکلین نے 1978 میں یہ شیٹ بنائی تھی جسٹے اندر 4 کالم اور 20 روز اور اس کا جو نیند تھا وہ تھا ویزی کے لے ٹھیک ہے یہ انسی کیوز میں آ سکتا ہے کہ بریکلین نے کون سے یعر میں جو ہے الیکٹرونک شیٹ بنائی تھی اس طرح بھی انسی کیوز بن سکتا ہے اور اس طرح بھی انسی کیوز بن سکتا ہے کہ جو بریکلین نے اپنی فسٹ الیکٹرونک شیٹ بنائی تھی اس کا نیم کیا تھا ویزی کلک ثالڈ ایم سی چوزیس میں سے یہ بن سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی روز اور کتنی کالم تھے تو پور کالم تھے اور ٹوینٹی روز تھیں ایکسل کو اوپن کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ بٹن پہ جائیں گے ایم اس ایکسل کے جو ہمارے پاس میکروسافٹ آفیس کا فولڈر ہم نے انسٹال کیا تھا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایکسل ہے اس کو اوپن کریں گے تو اس طرح میرے پاس جو ہے ایم اس ایکسل کا یوزر انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم آؤ پر دیکھیں ٹاپ پہ یہاں پہ بک میکروسافٹ ایکسل لکھا آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار کیونکہ ہم یوزر انٹرفیس کی بات کر رہے ہیں تو یوزر انٹرفیس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیا چیز کہاں پہ ہے یہ ہوتا ہے ٹائٹل بار اس کے نیچے ہیں تو یہاں پہ ہوتی ہے اس ایس سکول بار لیفٹ ٹاپ کارنر کے اوپر یہاں پہ ہوتی ہے اس ایس سکول بار ان کو کرنے کا پیدا کیا ہے ان کو کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کے یہ ایم سی چیوز میں آپ اس کے نیچے ہیں یہاں پہ ریبن بار ریبن بار میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹول ہوتے ہیں اس کے اندر دیئے گئے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ٹیب دیئے گئے ہیں اس کے اندر ریبن بار کے اندر نیکس ٹیب دیئے گئے ہیں فائل ہوم انسارٹ پلی آؤٹ فرمولاز دیٹا ویو ہینڈ ریویو کا تو یہ ہمارے ٹیب ہیں اچھا یہ انسی ٹیوز بن سکتا ہے کہ ہاو منی ٹیبز ان ریبن بار تو آپ تو یہاں سے ہی پیپر کے دوران اوپن کر کے گنتی کر کے کونٹ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے یہ تو سیون ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں کہ ہر ٹیب کے اندر ہمارے پاس پھر ڈیفرنٹ ٹول دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایڈیٹنگ کا سیل کا سٹائلز کا نمبر کا الائنمنٹ کا فونڈ کا کلیب بولڈ کا اگر ہم اس کے نیچے ہیں جہاں پہ ہمارا اے ون لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے کچھ سپیس دی ہوئی ہے تو یہ جو ہے اس کو نیم بوکس بولتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارا سیل سلیکٹ ہوگا اس کا نیم یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ فرمولا بار جس کے اندر ہم ٹیکس ہم اپنا فرمولا ایٹر کرتے ہیں یا پو بھی ٹیکس لیکھتے ہیں اسے فرمولا بار کہتے ہیں اس کے نیچے آئے تو ہمیں یہاں پہ اے بی سی شو ہو رہی ہے یہ ہمارے کالم ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو اور یہاں پہ باٹم پہ اگر ہم دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ ہمیں تین شیٹ شو ہو رہی ہیں ٹیک ہے یہ جو کلیکشن آف شیٹ ہوتی ہیں یہ ایکسل کی ایک ورک بوک ہوتی ہے اگر ہم ورک بوک کی ڈیفینیشن دیکھیں اگر کلیکشن آف دی سپریڈ شیٹ ٹیک ہو گیا اس کال ورک بوک جو ایک ورک بوک ہوتی ہے وہ ایکسل کی شیٹ کہلاتی ہے اب اس کے اندر بائی ڈیفال تین ورک شیٹ آتی ہیں ہمارے پاس وان ٹو ٹری تو ہم نے جو ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے اس ایریا کے اندر لکھنا ہوتا ہے ہمارے پاس تین ہیں اس کے نیچے اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکرولنگ بار ہے اگر ہم نیچے دیکھیں باٹم پہ رائٹ باٹم پہ تو یہاں پہ بھی ایک سکرولنگ بار لگی ہوئی ہے اس کے نیچے ہمارے پاس جو ہے ہمارے ویو کے لیے ہمیں یہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں تین طرح کے ویو دکھائے گیا ہیں اچھا ایک ایم سی کوز بار بار رپیٹ ہو رہا تھا کہ ایکسل کے اندر کتنے طرح کے ویو ہوتے ہیں تو تین طرح کے ویو ہوتے ہیں یہ ایم سی کوز کرتے ہیں کلوز کے لیے میریمائز کے لیے میکسیمائز کے لیے یہ تھا ہمارا ایم سی ایکسل کا انٹرپیس اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کہ مرے ہان آنے یاری میں یوڈی آکن بلو ملسکر تینکیو